پیارے بچوں اسلام علیکم ہم رضا ٹرپ ٹو پاکستان چپٹر کا فورث پیرا گراف کر رہے ہیں پیارے بچوں تھوڑی سی پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو ہم نے نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ کو اس کلمے کا مطلب بتا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اس کو پہلا کلمہ بھی کہتے ہیں یا اول کلمہ طیب اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پیارے بچوں ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹیں گے ہم اچھے پاکستانی نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارا ملک ایک خاص ملک ہے جو ایک نظریہ پہ قائم ہوا تو پیارے بچوں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں اپنے دلوں کو کھولیں اور یہ دل کیسے کھولے گا جب ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑیں گے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوں گا کہ کس کے ساتھ محبت ہوگی؟ پاکستان کے ساتھ یعنی کیام کے دوران رضا کو پاکستان سے محبت ہوگی This country did not feel like a strange land to him It just felt like home country آپ کو کہتے ہیں ملک کو کہتے ہیں feel محسوس کرنا strange land اجنبی سرزمین یعنی اور feel یا felt محسوس کرنے کو کہتے ہیں یہ ملک اس کو اجنبی سرزمین کی طرح محسوس نہیں ہوا اسے صرف گھر کی طرح محسوس ہوا ایان took him to see the بادشاہی مسجد لاہور فورٹ منارے پاکستان شالی مار گارڈنز and وزیر خان مسجد یہ لاہور کی وہ مشہور امارات ہیں جو ہمارا تاریخی ورسہ ہیں تو ایان جو ہے وہ رزا کو لے گیا کہاں کہاں بادشاہی مسجد لاہور قلاہ منارے پاکستان شالی مار باغ اور وزیر خان مسجد ایان اسے بادشاہی مسجد لاہور قلاہ منارے پاکستان شالی مار باغ اور وزیر خان مسجد دکھانے لے گیا he explained the amazing history behind these monuments ایکسپلینڈ کہتے ہیں سمجھانا یا وضاحت کرنا امیزنگ حیران کن بیہائنڈ کہتے ہیں ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو بیہائنڈ پیچھے اور مانیومنٹس کہتے ہیں یادگار کو تو پیارے بچوں یہ یادگاریں ہماری بہت ہی اچھی تاریخ کی گواہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہلے جو ہے نائنٹین فورٹی سیون میں وجود میں آیا اس کے دو حصے تھے ایک کو مغربی پاکستان کہتے تھے ایک کو مشرقی پاکستان ایس پاکستان ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا جو انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش بن گیا اور ایس پاکستان ہی ہمارے پاس ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں رزا فیلٹ عبیزد تو سٹینڈ آن دا سیم گراؤنڈ as some of the greatest leaders, poets and politicians the world have ever known felt amazed, حیران ہونا, حیران محسوس ہونا to stand, کھڑا ہونا same ground, اسی سرزمین پر greatest leaders, عظیم قائد, poets شاعر کو کہتے ہیں politicians, سیاستان اور world, دنیا کو اور known, جاننا رزا کو عجیب محسوس ہوا کہ وہ اس سرزمین پر کھڑا ہے جہاں دنیا کے عظیم leaders, شاعر اور سیاستان کبھی تھے رزا loved how lahore was always alive no matter where or when every place was crowded crowded کہتے ہیں حجوم والی جگہ کو رزا پسند کرتا تھا کہ lahore ہمیشہ زندہ کیسے رہتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں یا کب ہر جگہ پر حجوم تھا یعنی لاہور دن رات زندہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا it was colder than Saudi Arabia had ever been but رزا loved eating dry fruit by the heater colder, تھنڈا, سرد اور dry fruit خشک میواجات کو کہتے ہیں یہاں سعودی عرب کی نسبت سردی زیادہ تھی لیکن رزا کو ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر خشک میوہ کھانا پسند تھا and sleeping inside a warm blanket every night blanket کہتے ہیں کمبل کو warm, گرم اور گرم کمبل کے اندر رات کو سونا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی